بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سرسائی نمبر 1.1 قوشن نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں ہم لو لیکچر 4 میں ہمارے پاس 4 قوشنز تک کمپلیٹ ہو چکا تھا آج ہم قوشن نمبر 5 کریں گے تو دیکھیں قوشن نمبر 5 میں آپ کے پاس کیا ہے کہ given f of x ایک فنکشن انہوں نے دیا ہے x cube minus ax plus bx plus 1 if f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0 اب یہ f of 2 آپ پوٹن کر کے آپ کو پیتا ہے question number 1 میں آپ نے کیا کہ کیسے نکلتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے find the value of a and b a اور b کی value find کرنے question number 5 میں کیا کرنے ہیں انہوں نے دیا کہ یہ function ہے f of 2 اس کے equal ہے f of minus 1 اس کے 0 کے equal ہے تو پھر آپ کیا کریں find the value of a and b بہت ہی آسان question ہے دیکھنا ذرا اس کا solution یہ question number 5 ہے یہ اس کا solution ہے کہ if دیکھیں اب ذرا given function کیا ہے آپ کے پاس f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1 تو اب آپ کیا کریں گے ایک دفعہ f of 2 رکھیں گے f of 2 is equal to minus 3 مطلب کیا کریں گے اس x کی جگہ پہ کیا رکھیں گے 2 تو دیکھیں f of x اس کی جگہ پہ کیا رکھ دیا گیا ہے 2 رکھ دیا گیا ہے اسی طرح اگر اس سائیڈ پہ 2 رکھا گیا ہے تو اس سائیڈ پہ بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے x کی جگہ پہ کیا رکھنا ہے 2 تو 2 کا cube minus a اور پھر x کی جگہ 2 کا square plus b پھر x کی جگہ کیا رکھا جگہ 2 اور plus 1 تو دیکھ لیں 2 کا cube minus a پھر 2 کا square plus b پھر 2 پھر plus 1 is equal to f of 2 اب انہوں نے خود کہا ہے کہ f of 2 is equal to کیا ہے minus 3 سامنے ریزن دے دی گئی ہے کہ f of 2 کس کے اقل ہے minus 3 کے اقل تو f of 2 کی جگہ ہم کیا رکھیں گے minus 3 تو اس کو ہم simplify کریں گے دیکھیں کیا ہوگیا minus 4a plus 2b اور یہ plus 1 اور plus 8 کتنے ہوگئے 9 دوسری سائیڈ پہ جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے minus 9 تو minus 3 already وہاں پہ ہے تو minus 3 minus 9 کتنے ہو جائیں گے minus 12 یہاں سے کیا لے لیا گیا ہے minus 2 common لے لیا گیا ہے تو یہاں پہ تو 2004 آ جائے گا اور علامت چینج جائے گی کیوں کیونکہ minus common لے لیا گیا ہے اور یہاں پہ plus ہے تو یہاں پہ بھی کیا آ جائے گا minus 2 بائٹ چلا گیا کیونکہ common آ چکا تھا اور 7 میں کیا آ جائے گا b اب 2 اس سائٹ پہ جائے گا تو کیا آ جائے گا divide اور یہاں پہ minus 1 سائٹ پہ بھی سائٹ پہ minus تو کیا آ جائے گی cancel تو 2 6 ہزار کیا آ جائے گا 12 ایک equation ہمارے پاس کیا بن گئی 2 a minus b is equal to 6 اسی طرح اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں ہم لوگ کریں گے f minus 1 ایک سائٹ ہم نے یہ کیا نا کام اب اس سائٹ پہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں مطلب x کے جگہ پہ کیا رکھنے جا رہے ہیں minus 1 پھر وہ f minus 1 کس کے کو رکھ دیں گے ہم 0 کے کو دیکھیں put x equal to minus 1 in f x f x میں minus 1 put کرنے جا رہے ہیں تو f minus 1 مطلب اس سائٹ پہ رکھ لیا گیا اور اس سائٹ پہ x کے جگہ پہ کیا رکھیں گے اب f minus 1 کس کے equal ہے انہوں نے خود بتایا وہ کس کے equal ہے 0 کے equal ہے تو f minus 1 کی جگہ ہم نے کیا رکھ دیا ہے 0 رکھ دیا ہے تو 0 رکھنے کے بعد ریزن دیر دیا کہ f minus 1 کس equal ہے 0 کے equal تو یہاں پہ دیکھیں minus a minus b یہیں پہ رہے گا minus 1 اور plus 1 آپ اس میں cancel ہو جائیں گے اس سائی پہ کیا ہے 0 چیئر رہے تو 0 ہی رہے گا تو یہاں سے مزید آپ minus کامل لے لیں تو آپ کے پاس پاس b a plus b equal to 0 یہ آپ کے پاس دوسری equation بن گئے پہلی equation دیکھیں 2 a minus b is equal to 6 دوسری equation a plus b is equal 0 اس طرح کی آپ لوگ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کو کسی میں بھی put تو آپ کے پاس b value آجائے جی اور وہ آپ کے پاس کیا آگئی ہے minus 2 آگیا تو یہ تھا question number 5 اب ہم جا رہے ہیں question number 6 کی جانتے تو دیکھیں یہ بھی بڑا آسان question ہے question number 6 stone falls from height of 60 meter on the ground ground میں the height after x second جس height after x second is approximately given by 4x is equal to 40 minus 10 x square وہ یہ height دے دی گئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ what is the height پہلے پار میں کہہ رہے ہیں what is height of stone when x is equal to 1 x is equal to 1.5 or x is equal to 1.7 in sable points پہ جو ہے na ہم لوگ نے سب سارے minutes پہ جو ہم لوگ نے اس کی height find کرنے ہے اور دوسرے میں کیا رہے ہیں when does stone strike the ground کب جو stone پتھر ground کتنا ہے 40 minus 10 x کے آپ کے پاس height آگی where h is the height of stone and x کیا ہے آپ کے پاس x is time in second تو adjust کرنا کیا ہے تینوں parts علاقہ لگا solve کر دیئے گئے گئے اس سائے پہ دیکھیں کرنا یہ آپ نے کیا کرنا x کی جگہ پہ نا کیونکہ x نے کیا کہ x second اس کا مطلب x second میں ہی ہے نا تو اگر x 1 foot کر دیں 1 second ہو جائے x 1 5 foot 1 5 second ہو جائے x 1 7 foot 1 7 second ہو جائے وہ ہماری سب پہ alag alag height آ جائے تو یہ آپ لوگ foot کریں کیسے just کیا کر دیں x کی جگہ کیا کر دیں گے دیکھ 1 foot کیا گیا ہے تو اس کو solve کیا گیا تو 30 meter اسی طرح next جو ہے اس کو solve کیا گیا 1.5 foot کیا تو یہ آپ کے پاس کتنا آگیا 17.5 meter اسی طرح پھر مزید x کی جگہ کیا رکھ دیا گیا 1.7 رکھ دیا گیا یا کلکولیٹر سے find کر سکتے 1.7 کا scale آپ کے پاس کتنی آگی 11.1 meter تو یہ اس طرح آپ نے height find کرنی ہے اب کہہ رہے ہیں when does the stone strike the ground کہ کب جو ہے وہ ground کے ساتھ strike کرے گا دیکھ جب وہ گرون کے ساتھ strike کر جائے گا پھر height کیا ہو جائے گی پھر height zero ہو جائے گی تو اس وجہ سے جب stone گرون کے ساتھ strike کرے گا تو ہم height کو کیا رکھ دیتے ہیں zero تو height کو zero رکھنے کے پاس x کی value find کر لیتے x value find ہو جائے گی تو میں پتہ چاہ جائے گا اتنے minute میں جو ہے اتنے second میں جو ہے وہ کیا کرے گا stone جو ہے ground کے ساتھ سٹرائک کر دے گا اس کا solution جو پار two ہے when the stone strike the ground height is zero جو اب میں نے آپ کو بتایا جب stone جو ہے ground کے ساتھ strike کرے گا تو اس کی height کیا ہو جائے گی zero so h x آپ کے پاس رہے 40 دوسری ساتھ پہ چلا جائے گا تو minus 40 ہو جائے گا minus اور minus cancel اب 10 اس ساتھ پہ جائے گا تو x square کی value کیا جائے دیکھویں 4 اب دونوں ساتھ پہ یہاں پہ square root لیں گے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا x plus minus 2 ہو جائے گا جو ہے نا stone وہ 2 سیکنڈ کے باز جو ہے گراؤن کے ساتھ سٹائک کرے گا بہت آسان question تھا اب question 7 کی جائے رہے ہیں بڑا مزے ایک question ہے arm سے easily solve ہو رہے ہیں سارے آپ لوگ دیکھ لیں اور آپ لوگ مہاشا اللہ پورت آل emptید آ easily کر سکھتے تو دیکھیں show that the parametric equation x is equal to a t square comma y is equal to 2 a t represent the equation of parabola y square is equal to 4 a x یہ آپ کے پاس ہے اب ہم نے یہ جو ہے اس کے ایک example بھی کی تھی lecture 2 میں تو وہاں پہ بھی ہم نے کیا کیا تھا اب ہم نے یہ پروو کرنا یہ ایکویشن لے کے ہم لوگ نے یہ چیز پروو کرنا پھر اسی طرح ہم نے یہ والی لے کے اور یہ والی ellipse کی equation ہے x over a square y square is equal 1 اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے chapter 6 میں ellipse کو discuss کریں گے مزید اور جو hyperbola اس کو بھی discuss کریں گے اور parabola کو بھی discuss کریں گے ایک section میں topics آتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ان کو discuss کریں گے کس طرح آپ کے پاس یہ equation بنتی ہے کس طرح یہ بنتی ہے کس طرح یہ بنتی ہے تو دیکھیں question number 7 کرنا جا رہے ہیں اس کا part number 1 this is number 7 اور here is part number 1 x is equal to a t scale y is equal to 2 a t we present the equation of parabola y square is equal to 4 a x so solution 1 میں دیکھ لیں کیا لے لیا گیا x is equal to a t اس کی ایک equation بھی لے لی گیا اور اس کی دوسری equation بھی لے لی گیا ہم لوگ یہ parabola equation جو ہے na یہ prove کرنے جا رہے ہیں to y is equal to a t this implies آپ کے پاس یہ ہے یہ t involved ہے اس میں parabolik equation ہے اس میں t involved نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے جب ہم t کو eliminate کر دیتے ہیں t کی value put کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں t value ہے وہ کہاں سے find کر سکتے ہیں تو وہ نیچے equation is t ت دیکھ لیں کی value لے لی وہ کی آگی آپ کے پاس y over 2 a تو یہاں پہ کیا آجائے گا t آپ کے پاس y over 2 a is to one put one put so you have x here go a a 7 a and t y over 2 a scale scale d t eliminate t t but t t t t t t t t t so آپ دیکھیں x is equal to y square and 2 square 4 and a square here and a square and cancels so this implies x is y square over 4 a y square is equal to 4 ax which is the equation of parabola which we proved to be now I go third part and you will do it very easy because second and third are almost the same same so I can do it I can do it you can do you it so it is very easy to say this side theta involved is this side what is ٹیٹا لیکن اس سائٹ پہ کیا ہے ٹیٹا انوال نہیں ہے اور باقی دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہی ہے سبتریکشن ہو رہی ہے تو دیکھیں آپ کے پاس کیا آگیا x is equal to a secan theta ایک تو آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ دیکھیں x is equal to a secan theta ہے اور دوسرا کیا ہے y is equal to b 10 theta represent the equation of parabola تو ہم نے دو equations لے لی x is equal to a secan theta تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آگیا x over a is equal to to a secan theta کی کیا لے لی ہے value لے لی گئی ہے تو آپ کے پاس مزید جو ہے نا y is equal to is side پہ کیا ہے y is equal to b 10 theta تو یہاں پہ بھی کیا لے لی گیا 10 theta کی value لے گیا وہ آپ کے پاس کیا ہے y over b اب آپ کے پاس ایک فارمولا ہوتا تھا identity ہم نے پڑھی تھی chapter number 9 میں تین identities پڑھی تھی اس میں سے ایک identity تھی آپ کے پاس 1 plus 10 squared theta is equal to secan squared theta آپ لوگوں کو یاد ہوگی ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کا proof کیا تھا right angle triangle میں مطلب کیا تھا وہاں پہ آپ کے پاس 1 plus 10 squared theta is equal to secan squared theta اس کا مطلب آپ یہاں پہ دیکھیں scaring one and two and then subtracting دیکھیں انا آپ کے پاس وہاں پہ کیا تھا 1 plus 10 squared theta is equal to secan squared theta اس کا مطلب secan squared theta minus 10 squared theta کی square مطلب تین Mandar تینیس سایٹ پہ تھا نا دوسری سایٹ پہ جائے گا تو minus ہو جائے گا تو secan squared theta minus 10 squared theta کی اسکر کولائے جائے گا اس وجہ سے جو 2 ہے نا اس کو جو ہے 1 سے سبٹیکٹ کیا ہے سکیر لے کے سکیرن 1 and 2 and then سبٹیکٹن 2 فرام 1 دیکھیں دونوں کا سکیر لیں گے تاکہ آپ کے پاس تینس کے تیٹا ہو جائے اور پھر دوسرا کیا ہو جائے گا سیکنس کے تیٹا اور پھر درمیان میں اس کو کیا کر دیا گیا ہے سبٹریکٹ سبٹریکٹ کیوں کیا گیا ہے کیونکہ یہ سبٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں دوسری مزید یہ بھی ہے کہ تیٹا جو ہے نا وہ eliminate ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا جائے گا x over a square یعنی کہ اس میں سے یہ منس کرنا ہے نا x over a square یہاں صرف یہ آپ پاس یہ طور پر دے سکتے ہیں کہ اس میں سے یہ منس کرنا تھا تو اس وجہ سے یہ منس لگائے گیا تو x over a square minus y square over b square اب مزید کیا جائے گا اس میں سے یہ منس کر رہے ہیں تو سیکنس کے تیٹا منس سے 10 سکیر تیٹا تو سیکنس کے تیٹا منس 10 سکیر تیٹا کس کے کرتا ہے 1k یا آپ نے مزید سیکن کی وجہ لگا دیا ہے 1 plus 10 سکیر تیٹا تو 1 plus 10 سکیر تیٹا کے ساتھ کیا ساتھ پیچھے کیا ہے رہ گیا 1 which is the equation of hyperbola یہی وہ hyperbola کی آپ کے پاس کیا تھی equation اب آگے آپ کے پاس question number 8 prove the identities identities کو prove کرنا اس میں جسٹ 1 میں identity کروا ہوں گا وہ ہے 3rd والی یا 2nd والی I think so 3rd والی کروا دیتا ہوں کیونکہ یہ جو question ہے یہ میں آپ کو ایک example میں بھی کروایا ہے اور یہ آسان questions ہیں cosecant کی جو value ہے hyperbola کی sign کیوں اٹھا کے لکھیں گے اسی طرح cut کی جو value ہے اس کو ہم 10 کی value کو اٹھا کے لکھیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی cut hyperbola کی value آ جائے گی تو دیکھیں third part کرنے جا رہا ہوں نے تو آپ کے پاس کیا ہے cosecant hyperbolic square x is equal to cut hyperbolic square x minus 1 تو ہم نے right hand side کو consider کر لیا یہ side consider کر لیا right side اور ہم کیا بنائیں گے cosecant hyperbolic square x بنائیں گے ہم لوگ تو دیکھیں ذرا آپ کے پاس کیا ہے cut hyperbolic square x minus 1 تو cut hyperbolic square x کو اس کو consider کر لیا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ cut کی value اب کیا ہوگی کیونکہ آپ کے پاس جو آپ کو میں نے formula پڑھائے تھے جو آپ کا lecture 2 تھا اس میں آپ کو یاد بھی رکھنے پڑیں گے 10 کی value پھولتایا گیا مدلکہ اگر 10 کی value اٹھا تو یہاں پہ minus ہوتا اور نیچے plus ہوتا لیکن اب کیا ہے cut تو اوپر کیا آ جائے گا minus x over e کی پاور x minus e کی پاور minus x اور اوپر یہ square تھا تو ہم نے کیا لگا دیا square اور ساتھ میں کیا آ گیا minus سے 1 تو مزید کیا کریں گے ہم جی اب ہم نے اس کا LCM لیں گے یہاں پہ minus 1 ہے اس کے ساتھ یہ multiply ہو جائے گا تو e کی پاور x minus e کی پاور x e کی پاور minus x the square تو یہاں پہ as it is رہے گی یہ رکھن اوپر square بھی رہے گا اور minus یہ کیا ہو جائے گی e کی پاور x minus e کی پاور minus x یہ جو ہے اس minus 1 کے ساتھ کیا ہو جائے گی multiply پھر مزید چیک کریں یہ دو رکھنے ہیں درمیان میں plus ہے اوپر square تو آپ کو پتہ a plus b کا whole square تو a کا square یعنی کہ e کی پاور 2x ہو جائے گا e کی پاور x کا square لیں گے تو 2x کے ساتھ multiply ہوگا e کی پاور 2x ہو جائے گا اسی طرح plus یہ کیا ہو جائے گا e کی پاور minus 2x اور یہ plus کا 2 یعنی کہ 2 ہوگا اور ساتھ میں کیا ہو جائے گا e کی پاور x اور e کی پاور minus x وہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا رہا گیا 2 رہا گیا پھر یہ minus ہے اسی وجہ سے ہم نے minus لگا کے ساتھ میں کیا لگا دی ہے bracket لگا دی ہے کیوں کی پیس نہیں لامتیں change کرنی ہے تو اسی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ کیا آجائے گا e کی پاور 2x plus e کی پاور minus 2x اور ساتھ میں کیا آجائے گا اس minus کی وجہ سے minus 2 اور نیچے آپ کے پاس جو رکم لکھئے اس کو as it is لکھا گیا تو e کی پاور 2x plus e کی پاور minus 2x plus 2 as it is لکھا اب minus کو کیا کردیں اندر shift کردیں shift کریں گے تو یہاں پہ یہ minus ہو جائے گا یہ بھی minus ہو جائے گا یہ 2 کس ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو باقی دیکھیں یہاں پہ e کی پاور minus e کی پاور 2x اور plus e کی پاور 2x یہ دونوں کیا ہو جائیں گے cancel اسی طرح e کی پاور minus 2x اور minus دونوں کیا ہو جائیں گے cancel ان کے لانتر ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا 2 اور 2 کیا آپ کے پاس ہو جائے گا 4 تو اس کو کیا لکھا جائے گا 4 over as it is نیچے لکھا ہوتا e کی پاور x minus e minus x کا scale اس کو لکھا رہے رہے ڈیام 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 میں prosieken hyperbolic scale x تو یہ آپ لوگوں نے کو کرنا تھا اب ہمارا last question 9 اور یہ بھی میں نے آپ کو اس کا بھی دیا تھا اور کروایا بھی تھا اس کی example بھی تھی کہ determine whether the function f is even or odd مطلب ہم نے کیا کرنا is even or odd function کو determine کرنا اور کرنا صرف کیا اور اگر دیکھیں یہاں پہ اگر minus باہر لے آگر پھر وہ کون سا function ہو جائے گا odd اگر push بھی نہ کیا تو neither even nor odd اگر minus اس نے باہر لے آئی اور اندر ویسے کا ویسے function بن گیا تو آپ کے پاس وہ کون سا function ہو جائے گا odd اگر minus replace بھی کریں پھر بھی ویسے کا ویسا function رہے وہ even ہو جائے گا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو وہ neither even nor odd function تو اس function کو پہلے دیکھیں ذرا f of x 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 کس کا ہو جائے گا اور یہ مائنس کا تھا یہ بھی کس کا ہو جائے گا پلس کا اب یہ اندر یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا فنکشن f of x ہے اس کی جگہ پہ کیا رکھ دیا ہم لوگوں نے f of x تو f of minus x کیس کی کوئر آ گیا minus f of x کی تو minus بہر آ گی نا so thus f is an odd function so f کیا آپ کے پاس آ گیا odd function آ گیا اسی طرح آپ questions کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ باقی جو functions ہیں ان کا کیا ہے role تو دیکھیں ذرا یہاں پہ آپ کے پاس چاہے اس کا solution دیکھتے ہیں solution 4 f of x is equal to x کی روٹ x کی پلس 5 اس کو چیک کرتے ہیں ذرا تو ریپلیس کریں x by minus x x کی جگہ پہ minus x رکھا یہاں پہ minus x آ گیا اور اس x کی جگہ پہ کیا آ گیا minus x کا سکر پلس 5 تو اندر x کی پلس 5 بھی رہا یہاں پہ کیا ہو گیا minus x کی روٹ x کی پلس 5 اس سارے کی جگہ رکھ دیا f of x بہر کیا تھا minus تو اسی طرح یہ بھی آپ کے پاس کیا آ گیا odd function آ گیا اب یہ پانچوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں f of x آپ کے پاس ہے x minus f over x plus 1 جب x not equal to minus 1 آپ کو پتہ ہے minus 1 کیوں نہیں رکھے جو x minus 1 ہونا تو یہ function define ہو جاتا ہے تو replace x x کو جو ہے minus x سے کیا کر دیں replace کر دیں f of minus x اور یہاں پہ بھی کیا آ جائے گا minus x آ جائے گا یہاں پہ minus 1 ہی ہے یہاں پہ x آ تو minus x آ جائے گا پھر کیا دیں گا plus 1 تو minus x plus 1 over minus x minus 1 مطلب منس کامل لیا نا تو یہ x minus کا تھا یہ plus کا ہو گیا اور یہ minus 1 تھا یہ plus ہو گیا لیکن یہ دیکھیں منس اور منس اور منس کامل ہو گیا یہاں پہ کیا ہے بن گیا x plus 1 over x minus 1 لیکن function میں اوپر منس ہے اور نیچے پلس ہے لیکن یہاں پہ مارے پاس اوپر پلس بن گیا ہے نیچے منس بن گیا ہے یہ not equal to plus minus f of x ہے کیونکہ یہ f of x نہیں ہے نا تو مطلب ہمارے پاس f of x بنا ہی نہیں ہے تو thus x is neither even nor odd یہ neither even ہے nor odd ہے اب ہمیں ایک even کا کر لیتے ہیں وہ ہے آپ کا یہ پانچھاں پارٹ i think so یہ پانچھاں نہیں ہے پانچھاں تیرے تھا sorry یہ 4th پارٹ تھا اور ابھی پانچھاں پارٹ کرنے جائے رہے 5th پارٹ ابھی کرنے جائے رہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے f of x is equal to x کی power 2 by 3 plus 6 to replace x by minus x f of minus x کیا ہو جائے گا minus x کی power 2 by 3 plus 6 تو دیکھیں ذرا آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس جو ہے نا انہوں نے یہ 2 نے دیکھا یہاں پہ اوپر 2 کی power 3 جانا چاہیے تھا تو آپ کے پاس x square کر دیا اور اوپر 1 by 3 یہاں پہ یہ step ورہت ہے تو x square دیکھیں نا یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جانا تھا x کی power 2 تو اب دیکھ لیں ایسے 2 2 ڈال 4 بن جاتا ہے نا تو plus 6 آپ کے پاس آ جانا تھا تو آپ کے پاس کیا ہے x square یہاں پہ اس کو square دیکھ دیا اور اوپر power کیا رہ دیا 1 by 3 plus 6 تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا x کی power 2 by 3 plus 6 تو مطلب یہ function ویسے کا ویسا رہا بس f is n even function یہ بالکل یہ ایسے کا ویسا function تھا نا scale تھا اس نے minus کو ختم کر دیا اور بالپار 1 by 3 تھی تو اس بجا سے مطلب انہوں نے 2 کو پر shift کیا تھا نا یہاں ہے اس step کو چھوڑ کے نا آپ کے لئے 2 کو shift کریں minus x کا scale تو x square ہی ہو جائے گا plus 6 کیجئے گا اور آپ کے پاس یہ دوبارہ کیا بن گیا x power 2 by 3 تو اس طرح ہی آپ کے پاس کونسا تھا even function باقی دو ایک پاٹ رہ گیا تین وہ آپ لوگ خود کریں گے اس question کے اور یہاں پہ ہماری جو exercise ہے وہ complete ہوئی 1.1 next time انشاءاللہ 1.2 کی جانب چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ٹیسٹ بھی ہوں گے آپ لوگ پیاری کریں اچھے سے انشاءاللہ خدا آفیس اللہ آفیس اللہ آفیس